اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو یہ نا رات کو لیا ہے ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو لوگ میرے ویلوگز دیکھ رہے ہیں نا تو اب اس لئے ویلوگز ان کو پتا ہوگا کہ میں امی کی طرف آئی تھی تو جیسی امی کی طرف آئی تھی نا تو رات کو ساڑھے دس گیارہ بجے یہ سارے کارڈ سپرنٹ ہو کر آئے تھے شادی کے کارڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب نے جو ایک دفعہ ماشاءاللہ کہہ دینا ہے اور جو ہے میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کے ساتھ میں سارے مومنٹ شیئر کر رہی ہوں تو یہ بھی شیئر کر لوں یہ بھی تھوڑا سا نا میں ویڈیو کلپ لے لیتی ہوں یہاں پر تو شادی کا کارڈ آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے اوپر جو ہے نا وہ نام لکھا ہوئے کارڈ کے اور اس طریقے سے یہ نا اوپن ہوتا ہے تو ساڑھے دس یارہ بجے کا ٹائم ہے تو کارڈ ابھی آئے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا کارڈ بنا ہوئے ہیں اندر اس طرح بٹر فلائے لگی ہوئی ہے اور یہاں سے بھی اوپن ہو جاتا ہے اور اندر سارے نا ہم لوگ کارڈ رکھ دیں گے مہندی برات و علیمے کے تو بس اللہ اللہ خیر و آفیت و سلامتی کے ساتھ وقت لے کر آئے آمین سمہ آمین تو آپ لوگوں نے میری دعا پر نا سب لوگوں نے آمین لازمی گئے دینا ہے ہاں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میرے ویور سارے ماشاء اللہ سے بہت 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 اچھے ہیں تو چلے یہی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور سلامتی کے ساتھ رکھے آمین سمہ آمین اور سردی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں کل مجھے اتنی زیادہ ٹھنڈ لگی نا لیٹرلی میں نہاں کے نکلی اور باہر اتنی ٹھنڈ تھی نا کہ بس ابھی تک جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے جیسے مجھے ٹھنڈ ٹھنڈ سی ٹائپ کی جو ہے نا وہ فیل ہو رہی ہے اور رات کو نا کارڈ لکھتے لکھتے اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا کھوئی کہ ہم لوگ نا رات بارہ بجے ایک بجے سوئی ہیں اور مجھے تو پھر نیدیں نہیں آ رہی تھی اور میں دو بجے جا کے سوئی نا تو آج ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے کارڈ بارٹنا سٹارٹ کرنے ہیں تو پہلے ہم لوگ اپنی نانکے والی سائیڈ یعنی ماموں اور خالوں والی سائیڈ پر جا کے بارٹیں گے کیونکہ وہ سب قریب قریب رہتے ہیں تو آج ہم وہاں سے سٹارٹ لیں گے کارڈ بارٹنا شروع کریں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ماشاءاللہ ضرور کہا دیجئے گا اور جو ہے نا بس تھکاور بہت زیادہ ہوئی ہے جسم اور آنکھیں جو انہیں وہ ساتھ نہیں دے رہی ہیں ابھی میں اٹھ ہوں آپ کو میری آواز بھی بھاری بھاری سے فیل ہو رہی ہوگی بچہ پارٹی سوئی ہوئی ایک بچہ اٹھ گئے ایک سویا ہوئے تو ابھی جلدی سن کو اٹھاتے ہیں اور آج کے بلوگ یہی سے شروع کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو یار لائک ضرور کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں جو نئے آنے والے ہیں بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں تو چلیں آج کے بلوگ یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی ہے جی صبح صبح کا وقت اور صبح جو ہے میں ابھی ایکیلی اٹھیں ہوں سارے لوگ اٹھے ہوں گے بٹ اپنے اپنے رومز میں ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون اٹھا ہے کون نہیں اٹھا ہے تھوڑا سا فوکس بھی کامی ہے تو اس لئے ان کی موجے لگی ہوئی ہیں تو یہاں پر میں اپنے لئے پانی تھوڑا سا ہلکا سا نیم گرم کر رہی ہوں اور آج کل سردی ہے نا تو نیم گرم پانی پی کے یقین کریں اتنا سکون ملتا ہے اسی گرم پانی سے نا میں گرمیوں میں اتنا دور بھاگتی ہوں مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ گرمی میں ویسے اتنی گرمی ہوتی ہے تو میں بالکل نیم گرم پانی نہیں پیتی لیکن سردیوں میں اتنا ٹھنڈا پانی ہوا ہوتا ہے سردی سے کہ صبح صبح پیو گلاس بھر کے تو بتا نہیں وہ ایک عجیب سے تسلی نہیں ہوتی ہے اور ڈاکٹرز بھی آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ تھوڑا نیم گرم پانی پینا چاہیے تاکہ ہماری جو ساری وینز شریعانے ہیں ان میں خون وغیرہ جمع نہ تو یہاں میں نے پانی جو ہے نا میں تھوڑا سا تیز گرم پیتی ہوں تو میں نے تھوڑا تیز گرم کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور ساتھ میں میں نے قرآن پاک موں کو ہو لیا میں نے کہا کہ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا سپ سپ کر کے پانی پیتی جاؤں گی تو یہ والا جو ماشاءاللہ سے قرآن پاک ہے یہ ہمارا میرا بچپن ٹائم مجھے یاد دلا دیتا ہے یہاں امی کے گھر میں ماشاءاللہ سے قرآن پاک جلتا آ رہا ہے ابھی تک بلکل ٹھیک اس کی حالت ہے تو یہ اس ٹائم پہ میں پڑھتی ہوتی تھی اور میرے نانا ابو نے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات میں ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند فرمائے تو میرے نانا ابو انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا اس ٹائم پہ تو اس کے سائٹ پہ ترجمہ لکھا ہوتا تھا اس طرح سارا تفصیل کے ساتھ تو مجھے یہ بہت اچھا لگتا تھا اس ٹائم پہ میں تلاوہ تو کرتی تھی لیکن سائٹ پہ میں ترجمہ زیادہ پڑھا کرتی تھی اس ٹائم پہ تو بس بچپن کی پرانی یاد آگئی اور امی کے گھارہ ہوئی ہونا تو پھر میں یہ قرآن پاک اس طرح پڑھ لیتی ہوں تو ابھی جناب ناشتہ ہم لوگ نے کر لیا ناشتے کا کلپ مجھے لینا یاد ہی نہیں چلے کوئی بات نہیں ہے ناشتے روز ہی ہوتے ہیں پھر دوبارہ سے لے لوں کی آپ لوگ کے لیے تو یہاں ہم لوگ نے ناشتہ کیا اور یہاں ہم تھوڑا سا آج کارڈ بھی ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے تو اس سے پہلے ذرا مارکٹ جا رہے تھے میں اور میرا جو ہے چھوٹا بھائی ہم لوگ نے تھوڑا سی ہمی کی میڈیسن لینی تھی اور تھوڑا سا بیکری سے کچھ چیزیں لینی تھی تو میں نے کہا کہ چلو میں بھی چلتی ہوں آج کل میں گھر میں ہوتی ہوں کوئی اتنا کام بھی نہیں ہوتا ہے یہاں ہلپر بھی آ جاتی ہے اور ہمیں بھی کہتی ہیں کہ چلو میں مہمان آئی ہوئی ہو گھر میں آگے بھی تو سارے کام ہوتے ہی ہیں تو کچھ سے پھر تھوڑے بہت میں کرتی ہوں لیکن پھر بھی بہت سارا فارق ٹائم مل جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر باہر رہے تھے یہاں میڈیکل سٹور پہ اور میڈیکل سٹور سے ہمیں کی کچھ میڈیسن لینی تھی یہ کہ ہمیں لینی تھی کولیجن کی میڈیسن تو یہ میں بھی یوز کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو اس کا فائدہ بھی بتاتی ہوں تو یہاں ہم لوگوں کو میڈیکل سٹور پہ ویٹ مشین نظر آگی جو کہ آج کل میں نے ایکسرسائز ووکنگ سب چھوڑا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ اس کے پر میں اپنا ویٹ چک کرلوں شادی کے قریب آپ لوگوں کو نظر آگیا ہوگا کتنا ویٹ ہے جن کو پتا چل گیا ہے مجھے کومنٹس پر بتائیے کہ آپ کو صحیح سے پتا چلا ہے یا نہیں تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہوا ہوا ہے لیکن ابھی بھی مجھے سارے کہتے ہیں پتلی ہے پتلی ہے پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں میں لگتی نہیں ہوں موٹی لیکن مجھے پتا ہے میرا ویٹ جو ہے نا وہ اچھا خاصہ ہے ماشاءاللہ سے نا لیکن چلے خیر ہے تو تھوڑا بہت بڑھ جائے تو مینٹین ہو ہی جاتا ہے تو یہاں ہم بچوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سی لے رہے تھے چیزیں بھیزیں یہ کیکس وغیرہ تھوڑا سی چوکلیٹس وغیرہ باہر مارکیٹ آئے ہو تو بچوں کے لیے چیزیں لے کے جانا مسٹ ہے نا نہیں تو گھر جاتے ساتھ انہوں نے پوچھنا ہے کہ ہم آرلی کچھ نہیں لے کے آئے آپ یہ سب سے پہلا ہوتا ہے جواب ہم آرلی کچھ نہیں لے کے آئے ایک کپکے کی لے آتے کوئی چیز چھوٹی موٹی سی کوئی چیز ہی لے آتے تو یہاں ہم نے نا پھر یہ تھوڑی سی چیزیں لیں یہ کیک تھا یہ یہ مینی رولز تھری تھے اس کے اندر تو اب یہ تھری میں بچے بھی اتنے چلاک ہوتے چیزوں میں پورا بٹوارہ کرتے ہیں اب انہوں نے دو کھانے اور تیسرا وہ سوچیں گے یا تو ہاف ہاف کر کے ہمیں دیں یا ماما کھا لیں چوکٹر لیے تھے اور تھوڑی سی ہم لوگوں نے کینڈیز لیے تھیں کینڈیز پھر بچے بڑے سب بھی کھا رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے وقتن فوقتن آج کل سردیاں بھی ہیں تو بس مو چلتے ہی رہتا ہے کھانا کھایا بھی ہو پھر بھی ہر تھوڑی دیر بعد دل چھا رہا ہوتا ہے کہ بس مو چلتا رہے کوئی چیز کھاتے پیتے رہے تو بس پھر ہم یہاں پہ چیزیں لے کے گھارا آگئے ہیں اچھا جی یہ ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہوگا نیوٹری فیکٹر کے آتے ہیں اور یہ کولیجن ہے اس سے پہلے میں جو یوز کرتی تھی وہ بائیوٹین تھی نیوٹری فیکٹر کے بائیوٹین تھی اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح ہماری خوراکیں چال رہی ہیں ساری سردیاں گزر گئی ہیں اس دفعہ اور مجھے کنوں کھانے یاد ہی نہیں رہے ہیں کتا وائٹیمنٹ سی ہوتا ہے تو اس طرح ہمارا اوپر نیچے ہو جاتا ہے اکثر ہی ہم لوگ فاس فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں اور اچھی چیزیں کھائی نہیں رہی ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے سکین بھی بیٹر رہتی ہے آپ لوگوں کی نیلز بھی اچھے رہتے ہیں اور یہ جو کولیجن ہے نا یہ بونز کے لیے بھی ہے جو بائیوٹین میں پہلے سے یوز کر رہی تھی وہ بونز کے لیے نہیں تھا صرف ہیئر سکین کے لیے تھا تو یہ تو ہو گیا اس کا اور یہاں اب ہو رہی ہے تیاری ہم لوگ دینے جا رہے ہیں کارٹ تو میں نے سوچا تھوڑا تھوڑی بہت لالیاں لگا لیں موں پہ کیونکہ میں تو جو نا میک اپ کے بلکل دل دادا نہیں ہوں بلکل شکین نہیں ہوں میک اپ کی تو پھر جی آج میں نے سوچا کہ چلیں آج جو ہے نا سپیشل ماشاءاللہ سے بھائیوں کا کارٹ دینے جا رہے ہیں تو چلیں تھوڑا سا تیار اور میرے بیک کا دیکھیں کیا پتہ نہیں منڈی بنی ہوئی ہے بیک کے اندر جولری میک اپ سب ٹکا ٹک مکس ہوا پڑا تو اس کو آ کے ذرا سیٹ کریں گے ابھی جب ٹائم ملتا ہے تو یہاں میں نے اپنے کپڑے وپڑے چینج کر لیے تھے اور ہلکا پھلکا نو میک اپ میک اپ لک والا میں میک اپ کر رہی تھی لپسٹک تھوڑا سی میں نے لگائی تھی کہ نظر آئے پنک پنک کہ کچھ میک اپ ہوا ہوا ہے اور میرا بھائی پھر بھی کہہ رہا تھا کہ زیادہ میک اپ ہو گیا تو یہ لالی اپنی کام کرو تو میں جو نا پھر وہ میں نے کہا اچھا چلو اور کام کر لیتے ہیں تو ویسے بھی میں نے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں ہے جب میں کبھی ایسے میک اپ کر لوں مجھے لگتا بتا نہیں میں نے کتنا سارا میک اپ تھوپ لیا حالانکہ میں نے بالکل کوئی فاؤنڈیشن نہیں لگائی تھی تو خیر جی یہاں میں اپنا یہ بیگ اٹھا کے میں جگہ پر رکھ رہی ہوں اس میں سارا میک اپ اور جلوری وغیرہ تو پھر جب ہلپر آ جائے تو اس کا تو پھر سمجھ نہیں آتی ہے پھر وہ اتنی سامبوڑ ایکی ہے پھر نہیں کہاں کہاں چیزیں سنبھالتی ہے سامبوڑ ایکی مطلب پنجابی میں کہتے ہیں چیزیں ایسی جگہ پر سنبھال لیتی ہے جہاں پر واپس آ کے بھی نہیں ملتی ہیں کہ پھر نہیں کہاں پر رکھ کے جاتی ہے اپنی مرضی سے تو پھر میں نے کہا کہ میں پہلی اپنی چیزیں ذرا ٹھکانے پر رکھ لوں یہاں بس ہم لوگ نکلنے والے تھے تو سب لوگ تیار ہو گئے تھے تو امی جو ہے نا وہ سارے کارڈز وغیرہ سیٹ کا آ رہی تھیں کہ سب کے جو آنٹی اور ان کی بیٹیوں کو آگے آپ کو پتا ہے فیملیوں کو تو وہ سب فیملی کا نا سارا ایک سائٹ پر بنا کر رہی تھی تاکہ پتا چال جائے تو یہاں ہم لوگ بس نکلنے لے گئے تھے سارے اور ہم لوگوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا چاہو اتنے چڑے تھے گیس بھی خیر چلی جاتی ہے تو ہم نے کہا ناشتہ چلو باہر سی کر لیں گے جا کر تو باہر جو ہے نا وہ پھر ہم نے ناشتہ ہم لوگوں نے باہر سی کیا تھا اور یہاں پر ہم بس نکلنے لگے تھے اور یہاں میری دونوں بیٹیوں کی جو ہے نا وہ توتو میں میں جاری تھی اور ان کو جب تک ڈانٹ نا پڑھ جن کی توتو میں میں بننی ہوتی بس ایک دفعہ ڈانٹ پڑھنے کی دیر ہوتی ہے پھر سارا دن سیٹ نکلتا ہے ان لوگوں کا یہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی کہ کون جو ہے نا وہ شیشے والی سائٹ پہ بیٹھے گا تو یہاں ہم لوگ کہہ رہے ہیں ناشتہ آئی hope آپ نے ویلوگ انجوائی کیا ہوگا تو نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ